حج کی دولت جسے ملنا پائے حج کی دولت جسے ملنا پائے السلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل سلمان رضا اوفیشیل کیسے ہیں آپ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے اللہ میرے ہر مسلمان بھائی بہن کی تمنا پوری کرے اور انہوں نے ہر پریشانی سے محفوظ رکھے آمین کہیں اور چلیے آج کی لوکیشنز شہاب بھائی کی جانتے ہیں آج شہاب بھائی کو کنٹینیو چلتے چلتے تین مہینے ہونے والے ہیں یعنی کہ آج یا کل تک تین مہینے پورے ہو جائیں گے کیونکہ 31 کا یہ مہینہ ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم شہاب بھائی کے سفر کو آسان فرمائے اور آپ لوگوں کی نیک جائز تمنا پروردگار پوری فرمائے تو دوستو میں آپ سے بتا دوں بتانے سے پہلے ایک بات میری چھوٹی سی سن لیجئے یہ جو سکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں یہ میرا نمبر نہیں ہے اور نہ ہی یہ نمبر شہاب بھائی کا ہے یہ آئیورویدک دوا کی کمپنی کا نمبر ہے جو کسی بھائی کو ریلیٹیز اس چیز سے اگر دوا چاہیے تو وہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ شہاب بھائی کا نمبر نہیں ہے اور نہ ہی میرا نمبر ہے ایک بات اور بتاؤں کہ میرے بھائی میری بہنیں بہت کمنٹ کر رہے ہیں فرمائش کے لیے ناشریف کی ابھی آپ نے شروع میں ایک شیئر سنا آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ اسی کلام کو معج پڑھنے والا ہوں جبکہ اس کلام کی کسی کی فرمائش نہیں ہے فرمائش اگر میں پوری کروں گا انشاءاللہ کر رہا ہوں کر بھی رہا ہوں کچھ سوڈ ویڈیو میں ڈال رہا ہوں اور یہ میرے انسٹاگرام پہ ریلز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری آئی ڈیا آگئی نیچے انسٹاگرام پہ بھی آپ مجھے فولو کریں اور اللہ کی بارگامہ دعا اللہ آپ کو سب کو سلامت رکھیں شیاب بھائی کی لوکیشن میں آپ کو بتاؤں گا آپ ویڈیو میں بنے رہے ویڈیو مجھے زیادہ لمبا نہیں بنانا ہے بس لوکیشن بتانے کے بعد میں شیاب بھائی کیا کر رہے ہیں اس ٹائم کل کہا تھے انتیس تاریخ تھی کل اور کل شام وہ کہاں رکے اور ان کے ساتھ میں کیا کیا باتیں کچھ اچھی اچھی باتیں ہم آپ کو ان کے تعلق سے بتائیں گے تو انشاءاللہ آپ بنے رہے ہیں ویڈیو میں پہلی بار چینل پایا ہوں تو چینل کو دیکھیں سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کا بٹن دعوا دیجئے تاکہ آنے والی شیاب بھائی کی ساری اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے ہم آپ کو شیاب بھائی کے متعلق جو بھی خبر دیتے ہیں وہ سچی اور اچھی دیتے ہیں آپ بہ خوبی جانتے ہیں آپ کمنٹ میں بھی ہماری علیہ اچھائی کی بھلائی کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ صحیح بتاتے ہیں انشاءاللہ ہم صحیح بتائیں گے انشاءاللہ باغہ بوٹر تک کی جو لوکیشن ہوگی اور دیکھیں خوشخبری ایک اور یہ ہے کہ پاکستان سے بھی ہمارے بھائی نے کونٹیکٹ ہمیں کیا اور بتایا کہ شیاب بھائی کی لوکیشن باغہ بوٹر پہ جب وہ آئیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تو ہو سکتا ہے آپ دعا کریں کہ شیاب بھائی جب پاکستان پہنچیں گے انشاءاللہ تو وہاں کی لوکیشن بھی ہمیں ملے گی اور آپ کو ہم بتائیں گے انشاءاللہ دعا کرتے رہیں اور ایک بات میرے عزیزوں کہ شیاب بھائی جو چل رہے ہیں آج ان کو یعنی کہ آج ہے تیس اگست دوہجار بائیس آج ان کو تین مہینے ہو گئے انشاءاللہ یہ کل تک ہو جائیں گے تو بہرحال اب شیاب بھائی جو ہے اب میں سوٹ کڑمہ آپ کو لوکیشن بتا دیتا ہوں اس کے بعد میں کلام سنیں گے انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا کلام بہت پیارا ہے آپ نے شروع میں سیئر سن لیا ہوگا آپ کو معلوم ہے کہ منڈیلیا فارم ہاؤس میں رکے ہوئے تھے اب منڈیلیا فارم ہاؤس جو ہے وہ پڑھتا ہے راجستان کے ڈسٹرک چورو میں اور تحصیل رتنگڑ میں منڈیلیا فارم ہاؤس رفیق منڈیلیا صاحب کا وہاں سے منڈیلیا فارم ہاؤس سے لے کر کے اور سردار سہر تک جہاں کل 29 اگست 2022 میں کل 29 تاریخ تھی شیاب بھائی وہاں رکے ہوئے تھے سردار شہر میں تو شردار سہر میں شیاب بھائی رکے ہوئے تھے تو منڈیلیا فارم ہاؤس سے لے کر سردار شہر تک شیاب بھائی تقریباً پچاس کلومیٹر کے آس پاس چلے جی ہاں میرے عزیزوں شیاب بھائی پچاس کلومیٹر کے آس پاس وہاں تک چلے اب چلنے کے بعد میں کیوں دیکھو ایسا ہے کبھی وہ زیادہ چلتے ہیں کبھی کم چلتے ہیں کیونکہ باغا بوٹر تک انہیں پہنچنا ہے اپنے ٹائم اور ڈیٹ کے حساب سے انہیں پہنچنا ہے ایک دن آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں لیکن اب اسی حساب سے وہ چلتے ہیں کبھی کم چلتے ہیں تو کبھی زیادہ چلتے ہیں جب زیادہ چلتے ہیں تو پھر کبھی کم بھی چلتے ہیں آرام کرتے ہیں تو شیاب بھائی فلحال سردار شہر میں کل شام تک کی لوکیشن جو ہے وہ سردار شہر کی ہے اب یہ نہیں کہہ سکتے ان کی ٹیم تک کو پتہ نہیں ہوتا ہے میرے عزیزوں کہ شیاب بھائی کب لوکیشن سیٹ کریں گے رات کو نکلیں گے یا صبح کو نکلیں گے آج تیس اگست ہو سکتا ہے کہ شہاب بھائی رات ہی نکل گئے ہو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو جو اپ ڈیٹ آئے گی شہاب بھائی سے مطالق آپ کو شام تک صحیح بتاؤں گا اور یا پھر کل صبح کو پک کی بتا دوں گا بلکل آج کی جو لوکیشن شہاب بھائی کی ہے فلہار سردار سہر تک کی ہے اب یا تو وہ سردار سہر سے نکل گئے ہیں اور کسی بھائی کو کوئی اس علاقے کا ہو تو میں کومنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں کہ سردار سہر سے نکلے ہیں یا نہیں نکلے ہیں لیکن میں آپ سے بتا دوں کہ شہاب بھائی جیسے میرے پیچھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہاب بھائی ایک مولانا ان سے ملنے کیلئے آئے انہوں نے قرآن کی تلاوت کی بڑی اچھی بات لگی بہت شاندار انہوں نے سنی بڑے پیار سا سنی قرآن پاک کی تلاوت اس کے بعد میں شہاب بھائی نے بھی تھوڑی سی مطلب قرآن پاک کی آیت پڑی اب آپ کلام سن لیں جو اپ ڈیٹ ہوگی انشاءاللہ آج تیس تاریخ کی آپ کو مل جائے گی شہاب بھائی بڑے ہر دل عزیز آدمی ہے وہ بہت محنت سے چل رہے ہیں اور وہ ایک بات ہو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں میرے پیچھ آپ دیکھ سکتے ہیں شہاب بھائی جو ہے معذور لوگوں سے بہت محبت رکھتے ہیں جیسے کہ آپ آئی جو کوئی آنکھوں سے ناوینہ نہیں دیکھ سکتا کوئی مطلب یعنی کہ معذور ہے کمزور حالات کے بندوں سے جیسے میرے پیچھ اس فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے بندوں سے ایسے انسانوں سے بہت محبت رکھتے ہیں شہاب بھائی اور ان کی یہ محبت انشاءاللہ بہت کام رنگ لانے والی ہے انشاءاللہ تو آپ بنے رہے چلیے کلام سناتا ہوں شہاب بھائی کے لیے دعا کریں میرے لیے بھی دعا کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے جانا یار بے اگر سبسکرائب کریں مجھ جانا کلام اچھا لگے تو لائک کرنا کومنٹ میں اپنی رائے بتانا آپ کو کلام کیسا لگا تو چلیے انشاءاللہ تو اللہ شروع کرتے ہیں ذکر احمد سسینہ سجا ہے عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے ہو ذکر احمد سسینہ سجا ہے عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں ارے وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تصویر تیبہ نہیں ہے ہاں وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تصویر تیبہ نہیں ہے خاک پائے نبی مہوں پہ ملنا اور اتر ہو مصطفی کا پسینہ خاک پائے نبی مہوں پہ ملنا اتر ہو مصطفی کا پسینہ ہاں اتر ہو مصطفی کا پسینہ اتر ہو مصطفی کا پسینہ ان کی چادر کٹکڑا کفن ہو ارے ان کی چادر کٹکڑا کفن ہو ارے اور کوئی تمنہ نہیں ہے ان کی چادر کٹکڑا کفن ہو اور کوئی تمنہ نہیں ہے وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تصویر تیبہ نہیں ہے دشمن مصطفی سے یہ کہے دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجے یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کچھ لوگ ہیں میرے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اللہ انہیں غرق فرمائے ایسے انسان نفرت فیرانے والے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہندوستان تو آپ جانتے ہیں بڑا پیارا ملک ہے بڑا پیارا دیش ہے ہمارا سیکولر دیش ہے چلیے سنیے خیر میں اس طرف نہیں جانا چاہتا سنیں دشمن مصطفی سے یہ کہے دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجے دشمن مصطفی سے یہ کہے دو ہاں خیر چاہے تو ہم سے نہ الجے ہم غلامان احمد رضا ہیں ہم غلامان احمد رضا ہیں کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جسم میں تصویر تیبہ نہیں ہے آخری شہ شہاب شہاب تجھے سلام کہ حج کی دولت جسے مل نہ پائے اور جو اپنے ماں باپ کو سچے پک کے دل سے محبت کرتے ہیں آپ کو دل سے سلام سنیں حج کی دولت جسے مل نہ پائے تو جائے جائے وہ گھر اپنے جائے ہاں جائے جائے وہ گھر اپنے جائے اور ماں کے قدموں کو وہ چوملیں جو ہماں کے قدموں کو وہ چوملیں جو سنگِ اسود کو چوما نہیں ہے ماں کے قدموں کو وہ چوملیں جو سنگِ اسود کو چوما نہیں ہے وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تصویرِ تیبا نہیں ہے تو کیسا لگا میرے بھائیو آپ کو کلام میں نے دل سے پڑھا ہے آپ لوگوں کی محبت ہیں آپ کی دعائیں آپ کی سپورٹ میرے ساتھ ہیں آپ ایسے اپنا پیار بنائیں رکھیں الحمدللہ اپنی ساڑھے تین لاکھ کی فیملی ہونے والی ہے آپ میرے سبسکرائبر نہیں ہوں میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ میری فیملی ہو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھا دل سے آپ کا شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھیں جو ہماری بہنیں کمنٹ کرتے ہیں بھائی کمنٹ کرتے ہیں آپ کا دل سے شکریہ آپ بہت محبتوں سے نوازتے ہیں دعاوں سے نوازتے ہیں اور سپورٹ سے نوازتے ہیں آپ کی یہ محبت جو ہمارے لئے قائم اور دائم ہے یہ ایسے برقرار رہنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے آپ کی اس محبت کو اللہ سلامت رکھے آپ کی دعاوں کو اور آپ کی جو محنت سے سپورٹ سے ہمیں نواز رہے ہیں اللہ اس کو بھی سلامت رکھیں شہاب بھائی جو ہے ابھی رتنگڑ سے نکلنے کے بعد میں سردار شہر آ گئے اور سردار شہر سے نکل چکے ہیں انشاءاللہ سردار شہر سے شہاب بھائی نکل چکے ہیں اپ ڈیٹ کے مطابق اب جو شام تک کی لوکیشن ہوگی آپ کو کل صبح دس بجے بتا دی جائے گی انشاءاللہ چینل پر بنے رہے اسلام علیکم اپنا خیال رکھیں